شمام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر التقلح لزعیف کا ایک باپ قائم کیا ہے جس میں حضرت ابو دردار رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے ہاں مہمان آیا تھا سلمان رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے دونوں کو بھائی بنایا تھا ان کی بڑی دوستی تھی بہت انڈرسٹیننگ تھی اب حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور ابو دردار ان کو معلوم تھا لیکن ان کو معلوم ہوا کہ مہمان نے آنا ہے تو میں تو اپنا احتمام پورا کروں نا وہ نہیں کہیں گے وہ الگ بات ہے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کے کھانے میں تکلف کرنا احتمام کرنا یہ ثواب کا باعث ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جب بھی کوئی مہمان ہوتا تو اس کے لئے نبی علیہ السلام باوجود تنگی کے بھی کچھ نہ کچھ احتمام ضرور فرماتے اور علماء نے لکھا کہ مہمان کے کھانے کے اوپر جو خرچ کیا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہمارے قابلین علماء ان کی عادت رہی اپنے گھر میں جو کھانا کھاتے تھے نا وہ بہت سادہ لیکن جب مہمان آ جاتا تو خوب احترام اور اکرام کرتے خوب احتمام کرتے تو یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی اور حدیث کے اندر ہے کہ انسان جب کسی کی دعوت کرتا ہے مسلمانوں کی دین کی نیت سے ایسی گیزرنگ نہیں جیسی آج کل ہمارے ہاں ہے کہ اس میں بیٹھ کے فسق و خجور کی باتیں ہو رہی ہیں نوجوان بیٹھتے ہیں اور ساری باتیں ہم نے اتنی نامحرم سے بات کی ہم نے اتنوں کو پھسایا ہم نے اتنوں کو پٹایا ہم نے یہ کیا یہ سب تو جہنم میں لے جانے والی محفلیں ہیں قیامت کے دن انسان روئے گا ہائے میں نے ان سے دوستی کیوں لگائی اے کاش میں ان سے دوستی نہ کرتا یہ دوستیاں تو حرام دوستیاں نہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں بات ہو رہی ہے دین کی نسبت سے مسلمانوں کی اللہ کی تعلق کے ساتھ کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی جو مجلس میں وقت گزرتا ہے قیامت کے دن اس گھڑی کا حساب نہیں ہوگا اس وقت کا حساب نہیں ہوگا اسی طرح اس کھانے کا بھی حساب نہیں ہوگا جو انسان اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائے لیکن پہلی بات سمجھ لیں کہ وہ دوست متقی ہو نیکی پر جمع ہو ایسے نہیں کہ رات کو دو دو بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں اور فیس بک بھی کھلی ہوئی ہے اور ہر آدمی اپنے اپنے حرام مزاد کے مطابق باتیں کر رہا ہے تو یہ محفل بے حساب نہیں ہوگی یہ محفل تو زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہماری اولادوں کے حفاظت فرمائے اسی شہر میں ایسے لوگ ہیں روتے ہیں کہتے ہیں حضرت ہمارے جوان بیٹے اور ایک نے تو بتایا بیٹی تین دن دن چار چار دن بعد گھر واپس آتی ہمارے دن مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے تو ایسی مجال اس کی بات نہیں ہو رہی دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین کھانے ایسے ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا ایک وہ جو افتاری کے وقت کھایا جائے ایک وہ جو سہری کے وقت کھایا جائے اور تیسرا وہ جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے حضرت انس ریزن فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے جو بھی حدیث ہے جس گھر میں مہمان نہیں آتا وہاں فرشتے بھی نہیں آتے اچھا میزبان کو یہ چاہیے کہ مہمان کے سامنے جو حاضر ہو وہ پیش کر دے تو اس میں تکلف نہ کرے اشرمنگی بھی محسوس نہ کرے ایک مدرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضا کے خدمت میں ہم حاضر ہوئے زیارت کے لئے ملاقات کے لئے تو انہوں نے ہمیں روٹی اور نمک پیش کیا اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف سے منع نہ فرماتے ہیں تو انہوں نے تمہارے لئے تکلف کرتا یہاں کیا مراد ہے کہ ایک آدمی کے بعد گنجائش نہیں ہے تنگی ہے حالات نہیں ہیں تو وہ کیا کرے جو کچھ حاضر ہے اس میں شرمندگی محسوس نہ کرے کہ یہ بھی نبیل السلام کا ہی حکم ہے اور طریقہ ہے اس کو پیش کر دے شرمندگی نہ وہ محسوس کرے تو دیکھیں دونوں طرف گائیڈ لائن دی جارہی ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی ہلکی چیز سامنے نظر آگئی تو تم تحقیر نہیں کر سکتے اور تمہارے پاس اگر نہیں ہے جب ہم اس بات کو سمجھ گئے نا ہماری زندگی کے مسرے آسان ہو جائیں گے